اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہاں میرے گونڈ بڑھگام میں ایک نشست ہوئی جس کی صدیرت جناب قبلہ آگاہ سید حسن صاحب کر رہے تھے اور میٹنگ میں نسک بڑھگام کے معززین جن میں کلمکار ٹریڈ یونین لیڈر پروفی سیرز مولوی صاحبان شاہیر حدیب صحافی کلمکار آئے تھے مدعو مقصدی تھا کہ آج یہاں پر مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی سیٹلائٹ کیمپس سرینگر وہاں پہ آرٹس اینڈ سائنس کالیج فاوو میں یہ کہاں پر ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آج ہمیں بہت خوش ہوئی جب ہم نے آگاہ ساپ کی زبان سے یہ سنا کہ ہمارے ڈسٹرک میں اس کا سب سے پہلے قیام ہوا ہے اور یہ پاٹو واؤ میں آج کل زہرے یہ چل رہے ہیں وہاں پر انیورسٹی کا یہ جو ہم نے پہلے عرض کیا سیٹلائٹ کیمپس یہ پاٹو واؤ میں چل رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب گزنپر صاحب جو اس کے پرنسپل صاحب ہیں گزنپر صاحب کشمیر سے نہیں ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور خود اپنا تعارف کروائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام سر میں بہت خوش ہوئی کہ آپ سے بات ہوئی اور یہ بھی ہماری اپنے بڑگام میں اور یہ بھی آگاہ ساپ کی قیادت میں سر یہ جو آپ کا یہ ماتو ایشو چل رہا ہے جو آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے جو اس کے بینر کے اطاعت مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اطاعت چل رہا ہے سیٹلائٹ کانپس سری نگر اور اس میں آپ نے آرٹ سائنس کالیج پھر وومن کو چالو کیا ہے آپ پھر اپنا تعارف دیجئے سر اور پھر سکولیس کالیج کے بارے میں بات کیجئے میں پروفیسر غزنفر علی خان ہوں اور میرا تعلق یو پی سے ہے میری ساری تعلیم علیگرد مسلم انیورسٹی سے ہوئی گریجویشن سے لے کے پی ایس ڈی تک اس کے بعد کچھ دنوں میں نے وہاں مدرس کی حیثیت سے بھی بچوں کو تعلیم دی لیکن بعد میں پھر یہاں پہ مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی میں میری تقروری ہوئی اور مجھے بڑگام یہاں پہ بھیج دیا گیا جب انیورسٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان علاقوں کو بھی کور کریں جو ہمارے بچے دور دراز کے ہیں خاص کر کہ بچیاں جو رہ جاتی ہیں آلہ تعلیم حاصل کرنے سے تو انیورسٹی نے یہاں پہ سیٹلائٹ کیمپس شری نگر میں ایک آٹس آنس آئنس کالج کا ادارہ قائم کیا اور یہ ذمہ داری مجھے دی گئی کہ جا کر کے آپ لوگوں میں تعلیم کی روشنی ایک لاؤ جلائیں روشنی کو پھیلائیں تاکہ جو بچیاں جو بچے ہمارے رہ جاتے ہیں خاص کر کے مدارس سے یا اردو بیگراؤنڈ سے کیونکہ آلہ تعلیم میں اگر ہم کہیں بات کریں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں انگریزی میں چونکہ اس وقت جو کمیونکیشن موڈ آف کمیونکیشن ہے وہ انگریزی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا طبقہ بچوں بچوں کا رہ جاتا ہے آلہ تعلیم سے تو اسی نہج انیورسٹی نے فیصلہ کیا اور اردو کو ایک ذریعہ بنایا کہ اس کے ذریعے ہم بچوں کو آلہ تعلیم یعنی پوسٹ گریجویشن اور اس کے علاوہ مزید اور بچہ چاہے تو یہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کرے کئی بچوں نے حاصل بھی کی ہے آپ کا کہنا بہت اچھا ہے آپ نے کہا کہ آج کل جو بات ہو رہی ہے کہ ہی پر انٹریویو ہو رہا ہے کہ ہی پر کچھ ہو رہا ہے تو زبان انگریزی ہوتی ہے جو ہماری نیشنل زبان ہے ہماری قومی زبان ہے یہ اردو ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے بچوں کو آئی ایس کے ایس یا آل دو ایم بی بی ایس میں جانا ہوتا ہے تو ان کو وہاں پرچہ جو ان کی آتی ہیں وہاں اگزام میں وہ انگریزی میں ہوتی ہے سوال پوچھا جاتا ہے تو انگریزی میں ہوتا ہے کیا یہ ضروری نہیں یہ ہمارا ملک ہے یا ہماری زبان ہے اردو یا ہمارے بچوں کو جو انٹریویو کیا جاتا ہے وہ کیوں نے اردو میں کیا جاتا ہے جبکہ یہ ہماری قومی زبان ہے اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے اردو کوئی ایک تو کچھ کچھ ہم لوگوں نے بھی اپنے لیول پر دلچسپی تھوڑی جہاں تک میں محسوس کر رہا ہوں کم دلچسپی لی ہے جس وجہ سے ہم پچھڑتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی جیسے آپ نے کہا نیٹ کا اگزام ہے یا جو سیویل سرویسز کے امتحانات ہے اس میں بھی اردو ایک ذریعہ ہے اردو میں پرچے آتے ہیں کیونکہ آٹھ دس ایسی زبانے ہیں جس میں اردو کو وہ مقام وہ جگہ دی گئی ہے لیکن چونکہ بچے ہمارے سکولنگ سے یا اوپر 11 12 جو کرتے ہیں وہ میڈیم ہوتا ہے انگریزی تو وہ تو ایک طبقہ ہے جو آئی آئی ٹی کے طرف میڈیکل کے طرف چلا جاتا ہے یا سیویل سرویسز کے طرف جاتا ہے لیکن اس کو اگر ہم ان پرسنٹیج دیکھیں تو وہ کچھ کثیر بہت تھوڑی تعداد ہے قلیل تعداد میں جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے دو سوچے ممالک ہیں مجھے بہت سارے لوگ ملے بہت سارے ملکوں سے ملے ان کے تو ایک ہی زبان ہے نایدر دے سپیک انگلیش نہ اور کوئی زبان بولتے ہیں صرف اپنی زبان میں بات کرتے ہیں ان نے بولا کہ جب ہمیں کوئی بھی پروگرام ہو کسی کو ڈاکٹر بننا ہو کسی کو کوئی افسر بننا ہو یہ صرف ہماری زبان میں ہیں یہاں کبھی یہ ممکن ہوسکا ہماری جو اردو زبان ہے اسی میں سب پچھلے گا ہم اگر یہاں کی تاریخ کو دیکھیں تو ظاہر انگریزوں سے پہلے جو رہا یہاں کی زبان ظاہر پرشن تھی پرشن کے بعد تھے تھوڑا سا تغیر جب لوگوں سے زیادہ تر ایک طرح سے انٹریکشن ہوا تو ایک نئی زبان کا آغاز ہوا جس کو ہم اردو کہتے ہیں اردو کا بول بالا دو سو سالوں تک رہا پورے اوپر سے لے کر کے یعنی شمال سے لے کر جنوب تک لیکن پھر بعد میں ظاہر ایک طرح سے تاریخ پر نظر ڈالیں تو انگریز آئے وہیں سے ان لوگوں نے ایک طرح سے اردو کو سپریس کرنا شروع کیا کیونکہ ایک بقاعدہ ریزولوشن پاس ہوا ہم دیکھیں لارڈ ویلیم بینٹنگ کا تو انہوں نے بقاعدہ یہ کہا کہ ہم جدھر جو بچہ انگریزی ادارے میں داخلہ لے گا اس کو ہم اسکولرشپ بھی دیں گے اس طرح سے بچوں کو ہماری زبان پر زادتی ہوئی لیکن کبھی آپ کے نگائی تو کلکتہ تک نہیں ہیں آپ کلکتہ سے آگے بھی آئیے سطھی ہیں کہ کلکتہ لکنو وہاں تو اچھی اردو بولی جاتی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں میکزنوں کی شعر ہیں وہاں بڑے بڑے میکزن آتے ہیں بڑے بڑے اکبار آتے ہیں اور وہاں کے جو اردو ہے یہاں آپ سے ہم بات کرتے ہیں یہاں جب ہم کبھی کسی وہاں کے کسی دوست سے بات کرتے ہیں بہت مزا آتا ہے کہ ان کا اردو بولنا کچھ اوری ہے جب تک ہم دیکھیں گے سارے انڈیا میں اگر انگریزوں نے اس وقت وہ بات کی لیکن جو ہمارے بورڈ شور لگے ہوتے ہیں سین بورڈ انگریزی میں ہندی میں اردو میں نہیں آتے ہیں کیا اس میں بھی ان کا آتے ہیں اس میں تو ہمارا اپنا کودہ آتے ہیں اصلاح میں اردو کے دائرے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت وسیع ہے اردو اپنے آپ میں انگریزی کو بھی سمو لیتا ہے لیکن چونکہ انٹرنیشنل زبان موڈ آف کمیونکیشن یا لینگویج ہم کہے تو انگریزی ہو چکی ہے تو دھیرے دھیرے طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غالب ہو گئی ہے اب جو آپ نے یہ پروگرام لیا ہے جو آپ نے اس انورسٹی یہاں پر قائم کیا ہے اس کا قیام کیا ہے کیا اب ہم یہ امید رکھیں گے جو ہمارے بچے ہیں آپ نے پہلے بات کی لڑکیوں کی اور ساتھ یہ آپ نے بات کی گاؤں کی اب جو ہماری جو یہاں پر یہ چل رہے ہیں سیٹلائٹ پولیج یہ چل رہا ہے پٹواب میں چل وہاں سر ایڈمیشن ہوئی ہے بچوں کی تعداد کم ہے بچے ہیں بچے پی جی میں بھی ہیں جو مختلف بقائدہ پڑھا ہے دوہزار پندرہ سے پڑھا ہے جا رہا ہے وہ ڈسیپلین ہے اسلامی کی سٹیڈیز ہے اردو ہے انگلیش ہے ایکنومکس ہے پچھلے سال سے پرشین ایک ڈسیپلین اور شامل کیا گیا تو پرشین میں بھی بچے پی جی کر رہے ہیں اور پی جی ہی نہیں بلکہ یہاں سے کئی ایک بچوں نے پی ایس ڈی بھی کی ہیں ان سارے ڈسیپلین میں جو الگ الگ ڈگری کالیجز میں بحیثیت استاد کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ دوہزار انیس کا معاملہ جو ہویا دوہزار انیس کا معاملہ جو ہویا جیسا کہ اس میں بھی ہے کہ تیس جون تک لاز ڈیٹ ہے اور چونکہ فارس کامیون جو جون آنے والا ہے لاز ڈیٹ ہے اب یہ مطلب ایک مہینے سے زیادہ وقت ہے اچھا وہاں پر جناب کتنی سیٹی ہیں آپ کے پاس اس وقت یہاں جو پانچ ڈسیپلینس ہیں ہر ڈسیپلینس میں تیس تیس سیٹے ہیں تیس کا مطلب کالیج کی اسٹرین سبجیکٹ کون کون سو وہاں پر ہے اردو انگلیش پرشین اسلامی سٹیڈیز اور اکنومکس ان کے لیے ہر سبجیکٹ کے لیے تیس سیٹے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں سر کے لاست جو آ رہا ہے جون لاست جون تک ان کی کیا یہ فیس کیا دینی ہے ان کا جو ریسٹریشن فیس ہے یعنی جب جو مانو کا ویب سائٹ ہے ویب سائٹ بہت آسان ہے مانو اس پہ بچہ جیسے ہی جائے گا اور اس میں ایڈمیشن میں جا کے کلک کرے گا تو ریسٹریشن چارج صرف ساڑھے تین سو روپے ہے اور اس کے بعد جب بچے کا داخلہ ہوتا ہے تو ساڑھے نو سو روپے میں اس کا داخلہ مکمل ہو جائے گا پھر وہ بچہ آئے گا اور ہمارے ہاں کلاس کرے گا جب بچہ آپ کے پاس آئے گا جو بچے یہ تو ہمارے بڑگام ہمارے کشمیر کے دس زلے ہیں کچھ زلے ایسے ہیں جو بڑگام سے دور ہیں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہاں تو سب ریل ویجو سٹیشن یہاں پر ہیں اسے سب کسی بچے کو دکت نہیں ہوگی لیکن اگر کسی کو ایسا مسئلہ گوا کیا رہنے کا انجزم ہے وہاں پر اب یہ فیل وقت نہیں ہے لیکن ہم لوگ لوکل ہی اپنے لیول پر کالج کے جو ہمارے میں کیمپس ہے اس کے بگل میں ایک دو لوگوں سے ہم نے بات کی ہے جو ان لوگوں نے اس طرح سے وہ مکانات بنایا ہے جس کو ہم ایس ہوسٹل استعمال کر سکتے ہیں تو اگر بچے آئیں گے تو ضرور ہم ان سے چونکہ بات کری رہے ہیں تو اس کو ہم لے کر کے اپنے لیول پر سٹاپ آپ کا برابر ہیں سٹاپ ہر سبجک میں تین تین اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسوسیٹ پروفیسر ہیں وہ سب بار کے ہیں اس میں کچھ کشمیر کے ہیں کچھ یو پی کے ہیں کچھ ہیدر آباد کے کچھ اڑیسہ کے ہیں اور ادارے بھی جہاں سے ان لوگوں نے تعلیم مکمل اپنی کی یعنی پی جی پی ایس ڈی کی کچھ دن پڑھایا بھی اس میں جامعہ میلیا ہے جینیو ہے علیگر مسلم انیورسٹی ہے محسور انیورسٹی ہے آپ کا سنٹرل انسپٹی آف ہیدر آباد ہے مانو کے خود انگلیش کے جو ہماری ٹیچر ہیں انہوں نے مانو سے ہی پی جی پی ایس ڈی کی ہے جو یہاں پہ اسسٹن پروفیسر ہے ہمارے ہاں دیکھلہ تیز جن تک ہیں جو بچے چاہتے ہیں وہ آئیں گے اور دیکھلہ لیں گے یہ پاتوا برگام میں ہیں یہ برگام سے تھوڑی دوری پر ہے یہ برگام سے تھوڑی دوری پر ہے اتنا دور تو نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی نزدیک ہیں کوئی دوری نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر بچے چاہے تو وہ آئیں گے ہمارے ہاں سٹاپ ہیں اسٹین پروفیسرز ہیں ہر زبان کے تین تین پروفیسر ہیں دیکھیں یہاں پر پانچ کلاسز ہیں ان میں پرشن ہیں اردو ہیں انگلیش ہیں اکنومکس ہیں اسلامک سٹیٹیز ہیں سر کا کہنا ہے اور یہاں بھی لکھا ہے لازڈیٹ ہے تیس جون دو ہزار چوبیس اور ایڈمیشن فری انہوں نے لکھا ہے کہ ریجیشن فارم آپ لسکتے ہیں ریجیشن فیس تری ہنڈرڈ فیفٹی اور پھرس سیمسٹر کا فیس جو دینا ہے وہ ناف سو پچاس ہے اور یہاں بھی لکھا ہے ام اے کے لئے وہاں پر تیس سٹے ہیں ہر ایک جو ہمارے پانچ وہاں پر سبجکٹ پڑھا جاتے ہیں ان میں تیس سٹے ہیں آپ سے بھی گزارش حقیقت نہیں اس کی طرف سے آپ سے بھی گزارش ہیں ویچھے تو تعلیم کے بارے میں گزارش نہیں ہیں جس کسی کو آنا ہوگا ہیز ویلکم وہ آئے گا اور ہمارے اس سکول میں ہمارے اس کالیج میں ایڈمشن لے گئی آپ نے دیکھا ہوگی سر کے کئیشی خیالات ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں پٹیکلری جو ہمارے بچیاں ہیں وہ اور دوسری کے اور اس میں ڈگری کرے تاکہ ہمارے جو گاؤں ہیں ان میں علم کے روشنی ہوگی ان کا بہت بہت شکریہ ہم کریں گے اور ہم اپنے پرنسل صاحب جناب گزنفر صاحب کا دلی طور شکریہ کریں گے ان سے کبھی اور ملیں گے اسلام علیکم